مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے یہ وہ ہے نسخہ کیمیا کہ جس کی وجہ سے بندے کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا اب دیکھو نا ٹائم گھنٹا بھی ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس لگتا میرا پورا گھنٹا ضائع ہو گیا اور اگر پوری عمر ضائع ہو جائے کسی ایسی غلطی کی وجہ سے کہ وہ کام پہلے کیے ہی نہیں تھا عمر بار نمازیں بھی پڑی روزیں بھی رکھ کے حج بھی کیے زکاةیں بھی دیں اور نتیجہ جہنم نکلا اگر قیامت کے دن اس غلطی کا پتا چلے تو بندہ کتنا افسوس کرے حدیث شریف ہے ایک شخص کے احوال ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان کیے اور کیسے احوال رسک آتا ہے اب ہم رہتے ہیں پاکستان میں تو ہمیں رسک نہیں آتا ان پر کہ جو ہر وقت قابع کے سامنے بیٹے ہوئے جو رضا رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے بیٹے ہوئے کہ کتنے وہ خوش نصیب ہیں ہم کبھی کبھار جاتے ہیں ویزا لے کے پھر جلدی جب دن فوراں ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں حدیث میں ایک شخص کا حوالہ دیا گیا جو وہاں دو چار گھنٹے نہیں گیا دو چار مہینے نہیں گیا دو چار سال نہیں گیا میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر چار آزار سات سو چیاسٹھ ہے یہ جلد نمبر چار ہے صفحہ نمبر ایک سو تیس ہے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ایسا بندہ کہ جو حرم میں پہنچا صرف حرب نہیں عرب سے پھر حرم کی شان اونچی ہے اور پھر حرم میں مسجد حرام کی شان اونچی ہے اور مسجد حرام میں پھر آگے کعبے کی شان اونچی ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بین الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ایک طرف حجرِ اسود ہے اور دوسری طرف مقامِ عبراہیم ہے اس کے درمیان اس نے مسلح بچھا لیا ہے اور ساری زندگی وہیں گزار دیا ہے دن رات کروڑ ہاتھ جلوے کعبے پہ برز رہے ہیں اور وہ ان کی آگوش میں ہے پھر نہ اسے کوئی نکالتا ہے نہ اس کو کوئی فکر ہے کھانے پینے کی ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں بین الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ زندگی گزاری ہے اور پھر اس نے سُسْتی بھی نہیں کی سلّہ وَسَامَا نمازیں بھی پڑھی روزیں بھی رکھے یعنی وہاں رہ کر عبادت میں بھی مشروف رہا اب اس کی بظاہر زندگی کتنی قابل رشک ہے کہ حرم میں ہے حجرِ اسمد اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہے نمازی ہے روزے دار ہے وہیں زندگی گسر گئی میراکھ علیہ السلام فرماتے ہیں جب روح نکلی داخل النار سیدھا جہنم میں جا گی رہا جہنم میں جا پہنچا اب کیا کمی تھی اس میں کیوں ایسا ہوا وہ کسی سنم قدے میں بدھ خانے میں تو نہیں رہا وہ تو قابے کے سامنے رہا وہ عیش و عشرت میں نہیں وہ تو نماز روزے کا پابند رہا تو نے ساری زندگی وہاں گزار دی لیکن روح نکلی تو سیدھا جہنم میں پہنچا سرکار نے اس کی کمی بیان کی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے حل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا یعنی کتنا لازم ہے اس حدیث کو واضح کرنا اور کتنا لازم ہے سن کے قبول کرنا اگر وہ کمی کسی میں نکل آئے اتنا مقرب بظاہر انوار کی تجلیات کی برسات میں ہے اور روح نکلی ہے تو سیدھا جہنم میں گرا ہے سم ملاقی اللہ درمیان میں اب وہ ملفظ بولوں گا کہ کمی کیا تھی سرکار فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّ وَسَامِ سُمَّ لَاقِيَ اللَّهِ روزہ نماز سب کچھ کر کے مرا وَهُوَ مُبْغِظُ لِهِ اَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ یہ کمی تھی کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں بغض تھا آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں بغض تھا سارے کی یہ پیپانی پھر گیا صرف اس وجہ سے اللہ کو بھی مانتا تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو بھی مانتا تھا آخرت کے دن کو بھی مانتا تھا نماز روزہ حج زکاة پھر حرم میں تھا حجرِ اسبت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان تھا لیکن ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ دل میں بغضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو آج اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ یوں کریں تو پورا ہفتہ ضائع ہو جاتا ہے یوں کریں تو پورا مہینہ ضائع ہو جاتا ہے تو سارے میسج کریں کہ اس طرح نہ کرنا مہینے کی تلخواہ ماری جائے گی نہیں حکومت آگئی ہے یوں ہو جائے گا تو جس وجہ سے ساری عمر ہی ماری جائے تو اس کا تو پھر اپنی اولادوں کو بھی بتانا چاہیے اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے اپنے رشتہ داروں کو بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ سنا ہے یہ حدیث میں آیا ہے